السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ میں بیہار سے ہوں میرا نام محمد حامد صالفی ہے اور میرا ایک سوال ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ یا رسول اللہ کہتا ہے کیا یا رسول اللہ کہنا اس کا کیا سریح حقیقت ہے کیا ہم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں اس پر وجہات فرما دیجئے یہ بیہار سے ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں محمد حامد صالفی ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو کیا یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں تو دیکھیں ان حضرات سے پوچھئے کہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں کیا ان کا مقصد ہے کیوں مثلا حدیثوں میں کبھی کبھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو وہ واقعہ بیان کرتے بھی وہ صحابہ کی بات نکل کرتے ہیں جس میں صحابہ اکرام اللہ کے مصف سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ مسئلہ کیسے ہے یہ کیسے ہے تو وہ باتیں کوئی ذکر کرتا ہے تو اس سیاق میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لئے پکارتا ہو تو مدد کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی رسول کسی پیغمبر کسی نبی کسی کو بھی کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں مدد صرف اور صرف اللہ رب العالمی سے کیونکہ مدد استعانت یہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی چاہے وہ رسول ہو پیغمبر ہو ولی ہو بزرگ ہو عالم ہو علمہ ہو پیر ہو کوئی بھی ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی اور انبیاء علیہ السلام تمام نبی اس دنیا میں آئے ہی اسی لئے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ جن نبیوں نے جن رسولوں نے اپنی قوم کو یہ سکھایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو دنیا میں ان کی بعصد ہی اسی مقصد کے تحت ہوئی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں لوگوں کو اللہ کی عبادت پر لگائیں صرف ایک اللہ کی عبادت پر لگائیں اب وہی قوم اپنے نبی ہی کی عبادت شروع کر دے تو یہ بہت بڑی بننصیبی کی بات ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو اگر کوئی ایسے مدد کے لئے پکارتا ہے تو وہ ایک طریقہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کیلئے ہونی چاہیے اس لئے ایسے انفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے رہی بات اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو ہمارا تو ایمان ہے قیدہ ہے کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے بچوں سے زیادہ اس کے ماں باپ سے زیادہ اس سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو جہاں تک اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے تو اس روئے زمین پر ہماری نظر میں سب سے محبوب شخصیت اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کیوں ہونی چاہیے اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے یہ کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی کو ہم پیچھے چھوڑ دیں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم پیچھے چھوڑ دیں تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے ہر مسلمان کو اس کے بغیر تو آدمی مومن نہیں رہ جاتا وہ ضروری ہے لیکن غلو نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعقید کیے کہ تم لوگ غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلی کی جو امتیں تھی وہ غلو کر کے حلاق و بروا دے گی انہوں نے بھی اپنے صالحین اور بزرگوں کی شان میں غلو کیا اور شرق تک جا پہنچے اللہ کے نظر آخری وقت میں بدعا کر رہے تھے جو نبی رحمت اللہ العالمین تھے وہ بدعا کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کی لانت ہو یعود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا ڈالا تو نبیوں سے محبت ہونی چاہیے لیکن اگر آپ نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیں گے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں لانت ہو ایسے لوگوں پر تو یہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے تو خلاص ہے یہ کہ ایسے الفاظ نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہو امید ایک ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں